موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومماتہو ونجاتہو وعزتہو ومنزلتہو کئی فا حالے نوستے سسری اکال حلو اندھائی میں ہوں حیدر راجہ حیدر پروگرام ہے زندگی راکس راپ ہے شب کے جاگے ہوئے مسافر ایک بار پھر لائٹس ایشیا کی پوری ٹیم کے جانب سے اور راجہ حیدر کے دل کے پاتال میں چھپے عشق ہر قطرے سے لبریر پیار اور محبت بھرا سلام قبول ہو ایک اور سیاہ مگر چمکتی ہوئی رات کے ساتھ راج دلوو انجر آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہے جس طرح یہ رات سیاہ ہے ویسے ہی ہمارے گناہوں کی سیاہ کاریاں جو چمکتی ہیں اس دنیا میں اس پر رات کی سیاہی کا پردہ ڈال دیتا ہے وہ پروردگار محمد و آل محمد کے ستکے یہ ستکے ہیں سب ہم لوگ دیتے ہیں نا بیمار ہو گیا تو مرگی کا ستکہ دے دو فلاں کو دے دو یہ ستکہ ہے کیونکہ آپ کی زندگی بچانی ہے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آگے سے جتنی بھی ان کی آل ہے جس پہ آپ درود پڑھتے ہیں اللہوما صلی اللہ محمد وآل جو ہے اس کی بڑی پاورز ہوتی پاورز اسی طرح ہوتی ہیں کہ جس طرح خاندان ہے خاندان فلا ہے کون سا ہے بنو حاشم ہے آپ کون ہیں ہم قریشی آپ کون ہیں ہم کازمی ہیں آپ کون ہیں ہم تو نوسہری الگ الگ چیزیں چل رہی ہیں خاندان بڑا اثر اندیز ہوتا لوگ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی نسل بھی دیکھ کر پہلے زمانے میں اندازہ کرتے تھے کہ یہ اچھی نسل کا گھوڑا ہے پروردگار نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں اچھے موقع دی اور کچھ کو بڑا برا بنا دیا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ برا نہیں بناتا ہے اللہ برائی سے دور کرنے کا موقع دیتا ہے کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آنکھ سے اندیکھی آنکھ میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے نکال رہا ہے جیسے ایک آدمی تھا بڑا مشہور آدمی وہ بڑا پیسہ ویسا لیتا تھا اس کو کسی نے مخبری کر دی کہ یار یہ بڑا رشوت وشوت لیتا ہے تو اس کو پکڑوا دینا چاہیے ایک بندہ آیا اس کو ایک لاکھ روپے کی گھڑی دے کر چلا گیا اب اس نے اپنی جیب میں ڈالی جو ہی آفس سے نکلا تو پولیس نے ریٹ کر دی پولیس نے گھار رک جا بہیا اب اس نے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے اب اس کی حالت بری اب ظاہر ہے اگر وہ پکڑا جاتا اتنا نامی گرامی آدمی تو دنیا میں تو اس کی اتر جاتی بیستی ہوتی اب وہ پسینے میں شرابور کے کروں تو کیا کروں شلوار کمیز پہنی تھی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکال کے پیچھے کمر کے ایسے ہاتھ پیچھے لے کر گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک گھٹر کے اوپر کھڑا ہے جس کے اوپر جالیاں ہوتی ہیں عموماً اور اس نے چھوڑ دی وہ لاکھ روپے والی گھڑی اتنے پولس آئی کہا آپ کے خلاف مقدمہ کسی نے کہا ہے مقبری کی ہے کہ جی رشوت لیتے ہیں تلاشی دیں تلاشی لی گئی تو پیسے نہیں دفتر میں دیکھا تو پیسے نہیں اب وہ ظاہر ہے پیسے گھٹر میں گر گئے اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں کہ یار میں بچ گیا یہ بچ گیا کا جملہ جو ہے آپ اپنی زندگی کے ساتھ بان لیں کہ جب آپ اپنے گناہوں کو پیچھے کر کے گناہوں سے چھٹکا رہا پاتے ہیں وردہ دنیا کے سامنے گناہوں سمیت پکڑے جائے تو ظلت ہے ویسے تو آخرت میں بھی فرشتوں کا کام ہے ان کو کیلکولیشن کے لیے دیا گیا ہے یہ آج کل کی آئی پیڈ وائی پیڈ اور یہ میٹ بک پرو یہ سب کچھ بچکانہ سی چیزیں وہ جو اوپر فرشتے ہیں ان کے پاس اس سے لیٹس ٹیکنالوجی ہے کیونکہ ایک ایک ذرہ زمین کا کیمرہ بن جائے گا روزِ حشر اگر آپ نے جھوٹ کہا کہ جی میری نگاہیں تو نیچی تھی اب اگر نیچے کے ذرہ نے بھی آپ کو دیکھا ہے تو ایک ذرہ جو ہے آئیٹم کیا ہے یہ آئیٹم بم کیا ہے ایک ذرہ ایک معمولی سا آئیٹم ہے جس نے باپنا دیا ہے اس کا مطلب کہ ہر ذرہ میں کائنات ہے اور اس کائنات میں بہت سارے ذرہ ہیں پروردگار جس کو بھی چاہے جو بھی دے سکتا ہے وہ گناہگار کو بھی بخش دیتا ہے فرشتوں کا کام ہے نا کہ یہ جہنم میں جائے گا کیٹیگری دیکھ رہے ہیں اس نے گناہ کی یہ جہنم میں جہنم میں پروردگار کی آپ رحمت دیکھیں وہ رحیم ہے رحمان ہے کہ گناہگار شخص کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اس نے کیا کیا جس نے زندگی میں کچھ اچھا ہی نہیں کیا پروردگار نے اسے پیار سے بلایا اور کہا کہ تُو نے زندگی میں کچھ اچھا نہیں کیا اس نے سوچا اس نے کہا نہیں میں نے کچھ اچھا نہیں کیا سر اٹھینے تھا پروردگار نے کہا پر تجھے یاد نہیں ایک بار تُو نے گناہ کیا تھا اور تھوڑی سی دیر کے لیے پشیمان ہوا تھا شرمندہ ہو کے تُو نے کہا تھا اللہ جی ماف کر دینا اس کے بعد تُو نے زندگی میں کبھی توبہ نہیں کی تجھے اس توبہ کے صدقے ماف کر رہا اور تیرا مقام جنت کے عالی جنتیوں میں یہ ہے غفور رہی اور نہ ماف کرنے پہ آئے تو بڑوں بڑوں کو ماف نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی وہ ایک بار دیکھیں کہ یہ دنیا میں کون گناہگار ہے کون ایماندار ہے کون اچھا ہے کون برا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ایک بار مجھے بتا دے کہ اس کائنات پر سب سے زیادہ گناہگار بندہ کون ہے تو گناہگار بندے کی چھلک دکھائی گئی فلان جگہ چلے جاؤ موسیٰ وہاں ہے جب جا کے دیکھا تو عیش و عشرت میں ایک بندہ ٹوبہ ہوا ہے جس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں حضرت موسیٰ نے کانو کو ہاتھ لگایا واپس آئے کچھ جن کے بعد پھر کہا پھر ملاقات ہوئی کوہی تور پر پر پروردگایا بلا بندہ تو دکھا دیا کس سے محبت ہے حضرت موسیٰ کے دل میں کہیں تھا کہ موسیٰ تجھ سے محبت ہے کون ہے ایسا جو کائنات پر سب سے اچھا لگتا ہے تجھے کہا فلان جگہ پہ ایک بندہ چلا جا جا کے دیکھ حضرت موسیٰ جب گئے تو شریف نے کہ دیکھا وہی بندہ واپس آئے تو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی پروردگار میں نے جب کہا کہ دنیا کا برا آدمی کون ہے تو آپ نے مجھے وہ ملوا دیا اب میں نے کہا دنیا کا چھا آدمی کون ہے تو آپ نے اسی سے ملوا دیا تو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا کہ جب تُو نے کہا تک برا کون ہے تب تک کائنات کا سب سے برا شخص وہی تھا تب تجھے بتایا اسی رات جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہیں اس کو تانہ دے دیا اور وہ ندامت سے ویسے ہی رو پڑا گڑ گڑایا کہ پروردگار اتنی بیستی اور اس نے گڑ گڑایا اور اس نے توبہ کی آج وہ اس پوری کائنات پوری کائنات کا مطلب سمجھتے ہیں چرن پرند انسان پیغمبروں سے بھی زیادہ عالی مقام کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ ہے رب یاد رکھیے گا جو لوگ تحمت لگاتے ہیں کہ جی اللہ نے کی کرنا بہت ساری میلز آتی ہیں ہمیں کہ جی اللہ نے ہمارے لیے ہی برے دن دیکھے ہیں اللہ کو ہم سے ہی دشمنی ہیں یہ کفر نہ تولیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا وہ اس کے بدلے میں کیا مقام دے گا جو آپ کی چھوٹی بڑی نیکی ہیں وہ سب زائل ہو جائیں اسی لیے کہتے ہیں مایوسی گناہ نہیں بلکہ کفر ہے کفر کا مطلب کہ اللہ کے برابر کسی اور کو شریک ٹھہرانا سورج تھنڈا نہیں ہو سکتا آپ مانگ کے دیکھئے وہ تھنڈا کر دے گا پہاڑ اڑ نہیں سکتے اس نے کہا ہے غیب میں نہیں ہے کچھ روزے حشری روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے آپ کوئی بھی قرآن کی سورہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی ایک آدمی مجھے یاد آیا بڑے مزے کی بات ہے میں چاہوں گا میرے ایڈریس کرنا یہ ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے ان بڑوں کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کائنات کو میں تو ابھی طفل مکتب میں ہوں ایک معمولی سے زرہ ہوں ہمیشہ میرے پرومو میں بھی دیکھا ایک حکیر ہوں لیکن ہوا کا رخ بداتا ہوں ہمیشہ میں نے انہی کو ایڈریس کیا ہے جو ابھی نئے نئے نکل رہے ہیں جوانی میں سر نکال رہے ہیں جوان مرگے جو ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں ایک نوجوان بڑی عبادت بڑی ریاضت بڑی ہی زیادہ عرفان کی منزلوں پہ اللہ تعالی سے گفتگو ہو رہی ہے جی کبھی کبھی بس وہ ہمیشہ عبادت میں رہتا تھا اس کو کسی نے کہا گیا ہے فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے ایک قبیلہ ہے جو درخت کی پوجہ کرتے وہ کہتے ہیں درخت ہمارا خدا ہے اور منت کے دھاگے بھی باندھے سب کچھ وہ کلہاری لے کے گھر سے نکل پڑا کہ آج تو درخت کو توڑ دینا جذباتی بہادر نوجوان جاتے جاتے شیطان نے اپنا روپ تبدیل کیا اور رستے میں اس کو مل گئے اس کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا فلاں جگہ پہ ایک درخت تھا اس کو کاتنے جا رہا ہوں اس نے کہا کیوں اپنا وقضایا کر رہے ہو ان کو وہ مار ڈالیں گے تجھے اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں وہ مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تو کون ہو اس نے کہا میں کون ہوں میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارا خیر اندیش ہوں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مت جاؤ اس میں کوئی فائدہ نہیں جب وہ نہیں مانا تو پھر شیطان نے اس کو کہا کہ یار تم چلے میں تب اس طرح جاؤ گے تو قبیلے کے لوگ تمہارے خون کے تمہارے خاندان کے پیاسے ہو جائے اس نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھوڑی دیر بعد عقل آئی کہ یہ تو شیطان ہو سکتا ہے جو روکا پکڑ کے لڑائی شروع کی تو شیطان کے سینے پر بیٹھ کہ اس کو مارنے لگا تو ابلیس نے کہا رک جا رک جا میں ہی شیف ابلیس ہوں لیکن میں تجھے ایک بینفٹ دیتا ہوں بھائی تو درق کو توڑنے جا رہا ہے مجھے بھی مار رہا ہے میں تو نہیں مر سکتا روزے حشر تک تجھے ایسا کرتا ہوں کہ جب بھی تو سو کے اٹھے گا تو غریب لکڑ آ رہا ہے جب بھی سو کے اٹھے گا شرفیاں سونے کی خوش ہو گیا اس نے کہا اچھا جی یہ تو مزا آ گیا تین دن تک وہ شرفیاں ملتی نہیں چوتھے دن غائب اس کو بڑا خصہ آیا اس نے پھر کل ہڑی اٹھائی اور گیا وہی ابلیس اس کو ملا ہاتھ آپ آئی شروع ہوئی تو وہ بندہ نیچے اور ابلیس اوپر تو اس نے کہا تجھ میں کب سے اتنی طاقت آ گئی ابلیس نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے وہ بڑا بے وکوف سا آدمی لیکن بے وکوف نہیں اس کے پاس سارے تالے کنجیاں کیا کیا اس میں آزم ہیں سب وہ جانتا ہے ملو ان کو اللہ تعالی کی بات نہیں مانی ہم بار بار لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں دمرات ہم نے کتنی باتیں نہیں مانی ہم تو شیطان سے بھی بڑے شیطان ہو گئے تو اللہ نے ہمارے لئے معافی کا دروازہ رکھا ہے اس کے لئے نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا تو کہا تو کب سے طاقتور ہو گیا ابلیس نے کہا جب سے تو نے اللہ کی را کی بجائے اشرفیوں کا غصہ نکالا ہے پہلے تو اللہ کے لئے جا رہا تھا اب یہ غصہ تیرا اللہ والا نہیں ہے یہ اشرفیوں والا ہے اس لئے تجھ پہ حاوی ہو گیا تو یاد رکھیے گا کبھی کھڑکتے ہوئے سکھوں کے چنکار اپنے ایمان کے بیچ میں لے کر آئیں گے تو برباد ہو جائیں گے بس پہلی اور آخری بات شرط قبول ہو نہ ہو دعا قبول ہو نہ ہو کچھ دنیا میں ملے نہ ملے محمد و آل محمد کے غلاموں میں نام ہاتھ جوڑ کے لکھواتے رہیے گا ایک بار جب آپ نے درود پڑھ لیا وہاں تک پہنچ گیا بس دعا کیجئے کہ وہاں کی سلامی آپ کے کانوں تک آئے تو آپ کی زندگی سبر جائے پاگر آنکھوں والی لڑکی اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو تھک جاؤگی کانچ سے نازک ہاتھ تمہارے ٹوٹ گئے تو تھک جاؤگی سوچ کا سارا اجلا کنگن ضبط کی رات میں کھل جائے گا کچھے پکے رشتوں کی ریشم کا خوشبو کھل جائے گا تم کیا جانو خواب سفر کی دھوپ کے پیچھے خواب ادھوری رات کا توزہ خواب خیالوں کا پچتاوہ خوابوں کا حاصل تنہائی تم کیا جانو مہنگے خواب خریدنے ہو تو آنکھیں پیچنا پڑتی ہیں یا رشتے بھولنا پڑتے اندیشوں کی ریت نہ پھانکو پیاس کی آٹ سراب نہ دیکھو اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو تھک جاؤگی تھک جاؤگی پاگل آنکھوں والے لڑکی تھک جاؤگی خواب دیکھنا بھئی جرم ہو گیا دیکھ میرے نصیب پہ کتنا پسینہ آگی ہوگا تیرا نام آتے ہی جس میں ایک عجیب سی ہرا رہتا کی دل زور زور سے تھڑک نہیں لگتا بچ میں کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہاتھ رکھ کے یا تکیہ رکھ کے کان کے نیچے دل کی تھڑکم کو محسوس کر کے اے بی سی ون ٹو ٹری یا لف وے سوچا کرتے تھے جو سوچا وہی دل بولتا تھا مگر اب جو دل بولتا ہے ہم وہی سوچتے ہیں محبت انسان کو اندھا نہیں کرتی محبت کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے کرتا ضرور ہے بس فرق یہ ہے کہ پہلے کی محبتوں میں خالص پن ہوا کرتا تھا ماں کی محبت جیسا ماں کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہوتی پہلے کی محبت میں بھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اور آج کل کی محبت ہو گئی ہے انرجی ڈرنکس کی طرح جو بظاہر انرجی دیتی ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے غلطی سے پیدا ہو گیا غلطی سے محبت ہو گئی سب یہی کہتے ہیں پر تیرا یہ دیوانہ کوئی کمی ہو تب ہی مسائل شروع ہوتے ہیں اور مجھ سے دور جو بھاگ جاتی ہو بھار بھار کیا ہوا تائی دیکھ رہے ہو تائی کا بات تائی کی خوبی تائی کے مزا زندگی میں بہت لوگوں نے لیا باندھا اس لیے تھا صبحوں کے زور سے کس کے باندھے دم نکل جائے پر دم نہیں نکلا کیونکہ دم نے کہا جب تک تو اس کو دیکھ کے دم نہیں لے گا تب تک یہ دم نہیں نکلے گا سو ناک کو ڈھیلا کر کے تجھے پاس بلا کے صرف یہی پوچھنا پڑا نہیں تو سن رہی ہے جو دل پہ نقش ہو منظر سوہانے لگتے ہیں کسی کو بھولنے میں بھی زمانے لگتے ہیں آر تو آر بھی کھلتے ہیں درد اس لمحے جب ایک غم کو حسی میں چھپانے لگتے ہیں کلم کو چھوم لیا ہم نے لکھتے وقت کبھی کبھی خود اپنا لکھا بھی مٹانے لگتے ہیں ہم ان سے اپنی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ داستان جہاں کی سنانے لگتے ہیں سنانے لگتے ہیں کبھی تو ملتے ہیں دو اجنبی بھی ایسے سہر کہ ان کے بیچ تعلق پرانے لگتے ہیں ویسے تو تعلق تمہارا ہونا چاہیے کسی نہ کسی پٹواری کے ساتھ کوئی جان پہچان والا ہے پٹواری کیونکہ تیرے دل کی زمین اپنے نام کروانی ہے انتقال تو ہوئی چکا بس اب صرف نام کروانی سنا ہے پٹواری بڑے کام کے ہوتے ہیں کسی کی زمین کسی کے نام بھی کر دیتے ہیں اہاں ہاں سب نہیں میں دل کی زمین کے پٹواریوں کی بات کر رہا ہوں ویسے تو ملکیت تیرے پاس ہے اکثر جب مکان لکھانے جاتے ہیں لوگ اپنے نام تو لکھا ہوتا ہے اس ملبے سمیت یہ مقان اس آدمی کو دیا جائے مسمی کو دیا جائے ہزی آتی ہے ہمیشہ مسمی مسمی تو جھو سالی ہوتی ہے لیکن مسمی لکھا جاتا ہے اردو میں شخص کے نام سے پہل مسمی اب یہ مسمی میرے کام کی تو ہے نہیں اب رہ گئی تیری مسمی تو اس کا جوز تو نکال نکال کے پیئے خوشحال رہے یہ مجھے کیسے گوارہ ہوگا محبت ناکام محبت کا انتقام اور محبت صرف اور صرف دو ہاتھ اوپر کر کے سامنے ایک بندوق لیے کھڑی ایک عجیب سی حج تھی جو کہے جو کچھ ہے میرے نام کر دو تو جب یہ پوچھے گی تو میں کہوں گا سب کچھ تیرے نام ہے ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے تب تیرے لبوں سے کوئی لقص نکلے گا نہیں بیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بار میرا دعاو لگ جائے جیسے بڑے بڑے حکمران کہتے ہیں کہ ایک بار ہماری اکومت آ جائے پھر نہ چاہیں گے تگنی کا نام ہے پس میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ایک بار میرا دعاو لگ جائے اپنے بستر پہ پڑی ہوئی ایک ایک سلوٹ کا حساب تجھ سے لینا میرے تک ہی ہے کہ قیمت بہت زیادہ ہو چکی کیونکہ اس کے خلاف میں میرے بہت سارے شب و روس کے اس خون کے آنسوں سے پھر چکا ہے اور سنا ہے ایک آنسو ایک ہیرے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اب کتنے ہیرے چھپائے رکھے ہیں جب اس کو دھوگی تو تم نہیں تمہاری سات نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں ٹرامی باتیں ہیں فلمی باتیں ہیں اس میں کوئی فیلنگز نہیں کوئی لوجک نہیں محبت بینا لوجک کے کروگی تو کامیاب ہوگی ورنہ ماری جاؤں گے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا یہاں کی ہے اور میں یہاں کا تو سن رہی ہے زمین پر گرا دیا زمین کی شکست نے کہیں کبھی نہیں رکھا مجھے خیالِ پست میں گرم میں گرمیاں نہیں اُبال خون میں نہیں مجھ کو بنا دیا ہے برف کیوں ہواے مست میں جہاں بھی جائیے وہاں پہ روشنی ہی روشنی مٹھا دیا ہے ظلمتوں کو ہم نے سہرِ پست میں محبت خلوز کے رنگ اور تراش کیا کریں کمان کھینچلی ہے جب کسی کے نرم دست دیں تھوڑا ہاتھ تھوڑا سکیل تھوڑا مشکل محبت کا ہو جانا شاید اس چیز کی علامت ہوتی ہے کیا محبت بچکانہ محبت سے نکل کے افسانہ محبت میں آ چکی ہے کائنات میں دنیا کی اس ہر چیز ہر نعمت پہ جان فدا کرنے کو دل کرتا ہے یہ ہوا بڑی ضروری ہے ختم ہو جائے جس طرح چاند پہ زندگی کے آثار نہیں یہاں بھی نہیں رہیں گے پھر چاند کی ویلیو کیا پانی کے بنا رہ نہیں سکتے پانی نہ ہو تو زندگی حیات اس کائنات سے مٹ جائے سو پانی پہ بھی قربان سانسیں وجود جسم کہے کہ ایک حصہ اگر ایک ایک چیز کا سجدائی شکر کرنے لگیں تو یہ عمر کم پڑ جائے پھر میں سوچتا ہوں کہ ان سب چیزوں میں بالا تر ہے محبت پیار رشک اس سے زیادہ اور روج والی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے دکھتی نہیں ہے مگر بکتی ہے آج کل تو یہ کرائیٹیریا بن چکا ہے کہ ہمیں ہمارے بیٹے کے لیے ایسی بہو چاہیے جو اتنے لاکھ کا جہیز لکھ رہا ہے محبت پکتی ہے کوئی کوئی یہ کہتا ہے ہمیں ایک ایسا لڑکا چاہیے ایسا داماد چاہیے جو پڑا لکھا بھی ہو جو ہماری بیٹی کے نام پہ گھر بھی کر دے اتنا سارا زیور بھی دے تب ہماری بیٹی اس سے شادی کرے گی محبت پکتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ محبت کے دعوے دار ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں خواہشات میں کھنکتے ہوئے سکے اپنی جیبوں میں بھر کے کہتے ہیں کہ بس محبت سے دلو چاٹ ہو گیا محبت بکتی ہے کون کہتا ہے کہ محبت نیلام نہیں ہوتی سرے بازار ہوا کی بیٹیوں کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھا ہے روزگار کے لیے کاش کاش ہوتے ہوئے دیکھا ہے تب اس محبت نام کی چڑیا کو کہیں کسی منڈیر پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں کس ڈال سے دانا چکتی ہے اور کہاں جاتی سارے گلستان سونے محسوس ہوئے اپنے وجود کو ایک لاوار اس وجود کی طرح لے کے پھٹکتے ہوئے کبھی یہاں کبھی وہاں جاتے رہے پھر ایک بار ایک محبت کی چڑیا اڑتی ہوئی ہمارے ہی کاندے پہ بیٹھ گئی اپنے کاندے سے اس چڑیا کو اپنی ہنگلی پہ بٹھایا اور غور سے دیکھا جب غور سے دیکھ کے کچھ کہنے کی کوشش کی تو پڑو اس میں ادھر ادھر جو لوگ گزر رہے تھے انہوں نے کہا یہ پاگل ہے کلمائی شہادت ہو جائے لگتا ہے محبت ہو چکی ہے اسے کیونکہ نہ تو وہاں چڑیا تھی جو ان کو دکھائی دی نہ ہی وہاں کچھ اور تھا جس سے بات کی جاتی مگر اب یہ کمبخت آنکھوں والے لوگ اپنی اس بسارت سے محروم لوگ جانتے ہی کہاں ہیں کہ محبت کی چڑیا تیرے وجود کی اڑتی ہوئی رب نے دکھائی تو کان تو کہاں تو کب کبھی سوچا نہیں اب سوچتا ہوں محسوس کرتا ہوں تو چڑیا سے کئی بار پوچھتا ہوں کہ تو دانہ کیوں نہیں کھاتی وہ مجھے کہتی ہے میں محبت کی چڑیا ہوں تیرے وجود کا ماس کھانے آئے ہوں یہ دیکھ چنی ہو چکا ہے پورا جز دیکھ تجھے دکھائی نہیں دے گا کیونکہ تم بھی ان آدمیوں کی طرح جنہیں وہ محبت کی چڑیا دکھائی نہیں دیتی ہیں گریبان چاک کر کے تمہیں اپنا وجود دکھاؤں جہاں پہ اس محبت کی چڑیا کو پورے وجود کا ماس کھلا چکا ہوں مگر اس کا پیٹ نہیں بنا رشوت مانگتی ہے مجھ سے کہتی ہے جب تک پیٹ نہیں بھرے گا اتنا دھن نہیں دے گا تب تک تیرے محبوب کو تیرے سامنے نہیں بلاؤں گی تو آ کے دیکھ تو صحیح فاصلوں کی محبت کا قائل نہیں ہوں ہے تو ہے نہیں تو نہیں ہے ایک پہاڑ جیسے آدمی کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ بات بات پہ معصوم بچے کی طرح یہ آنسو نکل آتے تو سمجھے گی نہیں کیونکہ تو اس چڑھیا کو دیکھ نہیں رہے لیکن ایک دن دیکھے پر ایک بات تو بتا جو کچھ میں کہتا ہوں تو سنتو رہے ہم ہر روز یہیں کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا زندگی کا وقت بھی اسی طرح دیرے دیرے ختم ہو جاتا لیکن اس کے لیے کوئی پہلے پلان نہیں ہوتا کہ اب ختم ہو رہی ہے جو بچھارے صبح گھر سے نکلتے ہیں کسی کا حادثہ ہو گیا بارات کے لیے جا رہے ہیں کھائی میں بس گر گئی جہاز میں جا رہے ہیں سفر کے لیے بچوں سے ملنے کے لیے جہاز بلاسٹ ہو گیا لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں کوئی پانی میں جہاز جا رہا ہے پانی کا جہاز ڈوب گیا کشتیاں ڈوب گئیں کسی کو ایجنٹ سمجھ کے مار دیا جاتا ہے اور کسی کو دشمنی کی بھی کسی کو سیاست کی نظر میں ڈال کے مار دیا جاتا ہے اور کسی کو اپنی نگاہوں کے زور سے پانسی چڑھایا جاتا ہے زبان موت زندگی یا اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں رکھی ہے لیکن ہم لیٹل گوڈز بن چکے چھوٹے چھوٹے خود نما خدا بن چکے ہیں جو اس خدا کو جھتلا دیتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کر کے ہم خدا ہی تو بنے بیٹھے ہیں نعوذب اللہ پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کب کس کی رسی کو کتنا ٹھیل دیتا ہے لیکن ہر چیز کا ایک دن خاتمہ ضرور ہوتا ہے بڑی سے بڑی حکومتیں ہو بڑے سے بڑے خدای دعوے دار ہو فیرون ہو نمرود ہو ان لوگوں کا بھی ہستی کا ہستنا پور ایک دن ختم ہو جاتا ہے پروردگار تیرے سامنے ایک بار پھر سے تیرے یہی فقیر تیرے وہی بکاری بندے اپنے ہاتھ پہلا کے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں میرے مولا تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے پروردگار ہم تیرے سامنے نگاہیں کھول نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے کیونکہ شاید اس قابل نہیں ہے جو تُو نے کہا اس کے فالور نہیں ہے میرے مولا لیکن تُو کہتا ہے کہ جو گناہ کو ایڈمٹ کرتے ہیں میں انہی کا رب ہوں تُو کہتا ہے جو گناہ کرتا ہے اچھے نہیں ہوتے پر گناہ کے بعد اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ اچھے ہوتے ہیں پروردگار ہم سب گناہگاروں کو معاف فرما دے ہمارے ان گناہوں کو بخشتے میرے مولا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں پروردگار کل کا صورت چڑھنے سے پہلے ان سب کے من کی خواہشیں پوری کر دے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری نہیں سنتا میرے مولا ان سب کو معاف فرما دے ہم نادان ہیں نا سمجھ ہے تو جب آستا حبیبی فاطمہ تُزدارہ کی پاک جادر کا جو بے اولاد ہے ان کا اولاد نرینہ آتا کر دے پروردگار جو بیٹیوں کے خواہش مند ہے انہیں ہور جیسی بیٹیاں آتا کر ان کے نصیب اچھے فرما میرے مولا جو رشتے اس وقت نہیں ہو رہے جو والدین پریشان ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں ان کے ہاتھ پیلے ہو جائے ان کی زندگیوں میں شہزادے اور شہزادیاں لےیا میرے مولا جو ان کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھر کے رکھے اور اگر کسی کی نہ چاہتی ہو رہی ہے کوئی رشتے تباہی کے داہنے پہ کھڑے ہیں تلاک ہو رہی ہے خب کوئی بھی رشتہ ہے جو دوری کا سبب بن رہا ہے پروردگار ان کی رگوں میں لہو کی جگہ صرف محبتیں بھر دے ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں صابروں شاکروں میں سے اٹھانا میرے مولا ایک بات بار بار تیرے سامنے کرتے ہیں پروردگار تو سب کو دیتا ہے تو روزی رسا ہے تو رازق ہے پروردگار جو روٹی کے دو ٹکڑوں کے لیے ترس رہے ہیں روزگار ہیں ان کو اس کے حلال عطا فرما دے جو کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے کاروبار میں وسط ہو جائے ان سب کے خزانے بھی بھر دے میرے مولا تجھے باستہ محمد والے محمد کا پاکستان کی سرزمین کو دشمنوں کی بدنظر سے بچا ہر قسم کی فقہ واریت سے بچا ہر قسم کی یافت سے بچا اس کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ دین کے وطن کے اور وطن میں رہنے والوں کے کام آسکے پروردگار تجھے باستہ ہے تیری عظمت و بزرگی کا جو بیمار ہے بیمار کربلا کے واسطے وہ جو چھوٹی بیماری میں یا بڑی بیماری میں گرفتار ہے انہیں صحت شفائی کاملہ واجلہ عطا کر دے میرے مولا جو والدین جن کے حیات ہیں ان کو ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھ اور اس طرح ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں وہ ہم پہ رحم فرماتے تھے جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ دے محمد و آل محمد کے غلاموں میں ان کا نام لکھ دے جو جو طالب علم ہیں ان کے ذہنوں کو وست عطا کر کامیابی عطا کر دے پروردگار میرا مولا جس جس نے ویزے کی حصول کے لیے کوئی کاغذات جمع کرائے ہیں سوچا ہے یا عدالتوں میں کوئی مقدمہ رکا پڑا ہے تو ان کی زندگیوں کو بدل دے خوشیوں کی مہرے لگا دے جو کھرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا سا ہی پر اپنا خوشیوں بھرا گیوارہ دے دے تجھے واس تاہیہ سیران اکربلا کا میرے مولا جو میرے بہن بھائی جیلوں میں عذیت کی زندگی گزار رہے وہاں پہ جو لا پتہ ہیں گم شدہ ہیں ان سب کو رہائی کا پرمانہ دے دے میرے مولا ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے میرے مولا ہمارے کندوں پہ ہمارے مشکل وقت میں بھی پروردگار تو نے یہی کہا ہے کہ ہمارے کندوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا پروردگار ہمیں اس راہ پہ ڈال دے کہ کندوں پہ بوجھ ہی نہ ہو اے قاتب تقدیر تیرے ہاتھ میں جو کلم ہے جس سے سب کی تقدیریں لکھتا ہے نصیب بدلتا ہے ہمارے گناہوں پر سے ایک لکیر کھیٹ دے ہم سرخ روحوں کے تیرے سامنے آنا چاہتے اے شہنچاہوں کے شہنچاہ ابھی تک تو ایک لفظ سنا ہے اللہ ابھی تک تو ایک لفظ سنا ہے خدا ابھی تک تو ایک لفظ سنا ہے رحمان الرحیم پروردگار تیری وسط کا اندازہ نہیں ہے میرے مولا اس دن سے پہلے پہلے ہمیں سرخ روح کر دے پروردگار محمد و آل محمد کے گلاموں میں نام لکھ دے اور دنیا میں جو کسی سے سچا پیار عشق اور محبت کرتا ہے ان سب کو ایک کر دے کیونکہ تو خالق ہے پیار کا عشق اور محبت کا ابھی اسی کے ساتھ آپ کا میزمہ راجہ حیدر آپ سے حجازت چاہے گا اگر سانسونے کی وفات تو کل چیئے آپ دس بجے آپ کے دلوں پھر دست تک دینے کے لئے حاضر ہو جائیں گے بس یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جب وہ آپ پہ نگاہ ڈال کے دیکھتا نہیں ہے اور لمحہ آپ اس کی نظر میں ہے بس کوئی بھی لمحہ جانے مت دیجئے گا شکر کا کوئی بھی لمحہ اس تقوار کا جانے مت دیجئے گا بس یہ یاد رکھیے گا کہ لمحہ ایک ہی ہوتا ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے میرا بہت سا پیار بابانِ خدا